دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے مائکووی اوون کی رپیرنگ کے پر ہم بات کریں گے کہ اس میں کیا فالٹ آیا اور اس فالٹ کو ہم لوگ کس طریقے سے کلیر کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم لوگ فائن کرتے ہیں اس فالٹ کو تو یہاں پر دوستو جو ہمارا پر مائکووی اوون میں پروبلم یہ آئی ہوئی جب میں اس کا پلگ ان کرتا ہوں تو یہ ہمارا جو بریکر ہے مین بریکر جو ہوتا ہے گھر کا وہ ٹرپ کر جاتا ہے تو کس طریقے سے میں آپ کو چیک کرانے گا olabilir ابھی کس طریقے سے اس فالٹ کو ہم لوگ نے کلیر کرنا ہے تو میں نے کامیرے کو قریب کر رہا تھا اور آپ کو شرک کلیر کرتا ہی کہ یہ فالٹ کو ہم لوگ کس طریقے سے کلیر کرتے ہیں اور کس طریقے سے چیک کرتے ہیں دوستو یہاں پر سب سے پہلے میں اس کو اپنی جھر بورڈ میں لگا رہا ہوں میرا روم کے بورڈ میں ہیں جیسی میں اس کو لگاؤں گا کمرے کا بریکر ہے وہ بند ہو جائے گا کس وجہ سے کہ اس میں شورٹیج ہونے کی وجہ سے تو سب سے پہلے میں آپ کو چیک کرا جاتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ بند ہوگا اس کے بعد میں آپ کو اپنے سیریز بل اپنے پر اس کو چیک کر آنگا کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو روپیر کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ لگا جاتے ہیں ڈائریکٹ ادھر اور اب یہاں پہ جیسی میں بٹن آن کروں گا اسی ٹیم ہمارا جو بریکر ہے وہ ٹرپ ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا بریکر ہے وہ ٹرپ ہو گیا کہ اس وجہ سے کیونکہ جو ہمارا مائکرووئی اوون ہے وہ شورٹ ہے تو میں جلدی سے بریکر کو آن کر لیتا ہوں اور آپ کو چیک کراتا ہوں کہ اس طریقے سے ہم لوگ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو چیک کریں گے تو یہاں پہ دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے مائکرووئی اوون کے اندر ہمارا پہ شورٹنگ آ رہی ہے جیسے ہم لوگ آن کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جو مین بریکر ہے وہ گر جاتا ہے تو اب ہم لوگ کس طریقے سے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چیک کریں گے میں جلدی سے کرتا ہوں اس کی کور کو اوپن اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم لوگ اس کے سرکیٹ پر کس طریقے سے کام کریں گے تو یہاں پہ دوستو ہم لوگ نے اپنے مائکرووئی اوون کو اوپن کر لیا ہے اس کے جتنے بھی ہمارے پر سرکیٹ ہے وہ ہمارے پر سامنے آ گیا ہے کس طریقے سے میں سٹیپ بائی سٹیپ اس کو لے کے چلوں گا تو سب سے پہلا جو ہمارا سٹیپ یہاں پہ ہوگا وہ سب سے پہلا ہمارا یہاں پہ ہوگا کہ اس وائر کو ہم نے ریموو کرنا ہے اگر ہمارا بلپ آن ہو رہا تو سب سے پہلا اس وائر کو ہم لوگ ریموو کریں گے دوسرے نمبر پہ ہم لوگ اس کو ریموو کریں گے کیونکہ یہ تین جگہ ایسی ہے جہاں پر ڈیریکٹ ہمارے پاس ٹو ٹونٹی کے سپلائی آر ایٹی اس سرکیٹ میں اگر کوئی چیز شورٹ ہوگی تو ہمارا جو بلہ پر وہ بھی اون ہوگا اگر یہ ٹرانسفارمر ہمارا شارٹ ہوگا تو تب بھی ہمارے پاس جو بلہ پر وہ اون ہوگا تو یہ جگہ ہے باقی پھر ہم لوگ بعد میں جائیں گے سو چیز کے اوپر سو چیز کے اوپر بھی ڈیریکٹ ٹو ٹونٹی سپلائی آر ایٹی وہاں پر بھی شورٹیج کا مطلب آتا ہے وہاں پر بھی کس طریقے سے چیک کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر ہم لوگ سب سے پہلے لگا لیتے ہیں اپنے پاس پلگ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسی میں نے اس پلگ کو لگایا تو ہمارا جو بلہ پر وہ فل گلو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پر جو مایکروویوون ہے اس میں کئی نہ کئی شورٹیج ہے کئی نہ کئی شورٹیج اس میں آ رہی ہے تو ہلکا ہلکا بوڈی میں اس میں ارتھ بھی آ رہا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ کر لیں گے اس وائر کو ریمووو تو سیفٹی کا خاص خیال رکھنا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں نے اس بلپ کو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی ہماری یہ وائر ریموو ہوئی ہے اس سے کہا ہے ہمارا جو بلپ ہے وہ بند ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ شورٹیج یہاں پر نہیں ہے شورٹیج اس سرکیٹ سے آگے کر کے ہے تو ہم لوگ واپسے اس کو کنیک کر لیں گے یہاں پر اس وائر کو اوپن کریں گے تو یہاں پر ہم لوگ نے اس کلپ کو بھی ریموو کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی ہمارے پر شورٹیج نہیں ہے شورٹیج ہے تو وہ اس کلپ سے آگے کر کے ہے اگر یہاں پہ اگر شوٹی جوتی ہے سرکٹ کے اندر ایک کلپ ریموب ہونے کے باوجود ہو جو ہمارا بلہ پہ وہ آن ہو رہا ہوتا جس سے ہمیں پرچھا جاتا ہے کہ اچھ سے وہ بھی شوٹنگ ہے وہ ادھر ہی ہے تو ہم لوگ اس کو واپسی کنیک کر لیتے ہیں یہاں پہ اپنے سرکٹ کے اندر تو اس کی بوڈی کے اندر ہلکل کا آردھ بھی آ رہا ہے اسی وجہ سے آ رہا ہوگا کئی نہ کئی شوٹی چھائے تو میں سیفٹی کے ساتھ اپنے پاس یہاں پہ کام کر رہا ہوں تو اس کے بعد ہم لوگ کہہ لیں گے اس والی وائر کو ریموب تو دوستو یہاں پہ جیسے ہم نے اس کو ریموب کے تو آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا بلہ پہ وہ ابھی بھی آن ہے اس کے آن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بھائی شوٹی جو ہے وہ ابھی بھی اس کے اندر کئی نہ کئی پہ ہے یہ جو سرکٹ ہے یہ بالکل ہمارے پاس اوکی ہے اگر ٹرانسفارمر کا شارٹ ہوتا تو اس میں جو شوٹیج ٹرانسفارمر کی وجہ سے ہوتے ہیں تو ہمارے بلہ پہ وہ اسی ٹیم بند ہو جاتا کیونکہ یہاں پہ بھی ڈائریک ٹو 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 ٹی سپلائی ہمارے پاس آ رہے تھے تو میں واپسی اس کو بھی کنیک کر لیتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی ہمارے پاس شوٹیج نہیں ہے اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ اس کے بعد ہے سوچیز کو ہم لوگ کس طریقے سے چیک کرتے ہیں ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں اپنے پاس سوچیز کو تو میں جیسے یہاں پہ بوڈی کے اندرہ کرنٹ آ رہا ہے الکل کا تو سیفٹی کے ساتھ کام کرنا ہے آپ نے تو یہاں پہ میں جیسے اس ڈور کو اپن کرتا ہوں تو آپ نے دیکھ سکتا ہے کہ سرکیٹ ہمارا آن ہو گیا ہے لیکن کیا ہے ہمارا جو شوٹیج ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو گئی ہے تو اس مایکرویویوون کو میں گھما کے آپ کو چیک کرا دیتا ہوں تو میں کیمرے کو ایک بار لے جاتا ہوں تو یہاں پہ دوستوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو سرکیٹ ہے وہ آن ہو چکا ہے اگر میں اس کو واپسی بند کرتا ہوں یہاں پہ میں جیسی بند کیا تو شوٹیج ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ب Croatia پہ وہ آن ہو گیا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس tv جر سارے چلے جاتے ہیں میں دوبارہ اس کو آن کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس سرکیٹ دوبارہ سے آن ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ورک نہیں کرے گا کیونکہ ہمارا جو دور ہے وہ اوپن ہے جب تو دور کلوس نہ ہو اب تک یہ ہمارے پاس سرکٹ کام نہیں کرتا تو میں اس کو واپسی بند کر لیتا ہوں یہاں پر تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو شوٹی جب وہ دوبارہ سے اون ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اس میں شوٹنگ پائنٹ ہے وہ ہمارے پاس جو جہاں تین سوچ دیئے ہوئیتے ہیں سکینڈری پرائیمری تو اس میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہاری ہے تو میں جلدی سے اس کو اوپن کرتا ہوں اور آپ کو چیک کرتے ہیں کون سے سوچ کو ہم لوگ رپیئر کر سکتے ہیں تو دوستو اگر کسی قسم کا بھی سوال ہوتا ہے مارکر وی اوون کے مطلق یا کسی اور چیز کے مطلق تو آپ ہمارے انسٹرائیگرام آئی ڈی کے پر ہمیں میسیج کر سکتے ہیں وائز میسیج کر سکتے ہیں ویڈیو میسیج کر سکتے ہیں تو میں ادھر آپ کو ریپلائی اسی ٹیم دے دیا کروں گا تو میں اب جلدی سے اس کی سرکٹ کے پر کام کرتے ہیں کہ اس کو جو ہمارے پاس سوچیز دی ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کس طریقے سے رپیئر کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں دوبارہ اس کو گھماتا ہوں اور اس کی سرکٹ کو باہر نکالتے ہیں اور چیک کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو ہم لوگ کیا کریں گے اس سوچ کو باہر نکالیں گے تو اس میں ہمارے پاس ایک ہی سکرو یہاں پر یہ دیا ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ ریموک کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ ٹریس کریں گے کہ جو اس میں ہمارے پر ٹو ٹونٹی سپلائی آ رہی وہ کون سی ہے آپ ان وائروں کو نکالتے وقت دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کون سی وائر کدھر لگی ہوئی ہے لازمی ورنہ اگر آپ ایک تصویر بھی لے سکتے اپنے موبیل سے تاکہ جدھر سے آپ نے ریموک کی ہے آپ وہیں پہ واپسی اس کو کنیک کریں تو یہاں پہ دوستو یہ ہمارے پاس جو سرکٹ ہے یہ ہمارے پاس ریموک ہو گیا تو ہم لوگ ان کے کلپوں کو بھی کار دیتے ہیں یہاں سے تو یہاں پہ دوستو ہم لوگ کیا کریں گے ان ٹائیوں کو یہاں سے کار دیں گے تاکہ اس میں جتنی بھی وائریں وہ ہماری کلیر ہو جائیں اور ہمیں سمجھ میں آ جائے کون سی وائر کدھر جا رہی ہے دوستو اگر اس کی وائرنگ ڈائیگرام کے پر اپنے ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کے پر پھر ہی بناوں گا کہ اس کی ڈیٹیل سے ہم لوگ کس طریقے سے کافی بڑی اس کی ویڈیو بنے گی کہ کس طریقے سے اس میں وائرنگ ڈائیگرام ہوتی ہے تو میں پورا آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے اس میں وائرنگ کی ہوئی ہوتی ہے کس طریقے سے پورا سرکیٹ اس میں ہمارے پاس بچھا رہا ہوتا ہے یہاں پہ دوستو ہمارے پاس سرکیٹ پورا ہم نے اس کی وائرنگ کو الگ الگ کر لیے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم لوگ لے کے چلیں گے انکمنگ سپلائی سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سرکیٹ سے آؤٹ оставائی ہو رہی ہے یہ ریڈ اور وائٹ ان دوب سے Management ساپلائی ہو رہی ہے اور یہ حب پہ فین کے لیے جہا رہی ہے تو سب سے پہلے ہمیں لوگ لے کے چلیں گے انو никогда چلیں گے اس 2 وائروں کو یہ انٹھ سکتے ہیں سب سے پہلے پدے کس طریقے کو سکتے ہیں سکتے ہیں تو یہ بچ کتے ہیں یہ ہمارے پاس کام پہ جاری ہے یہ ہمارے پاس نیچے کی طرف جا رہی ہے نیچے ٹرے کی طرف نیچے ٹرے میں ہمارے پاس بائیو میٹر فیوز لگا ہوتا ہے اس کے پاس اس کے نا جاتا ہے تو یہ جو فیوز کی وائر جا رہی ہے وہاں سے جو واپسی ریڈ آ رہی ہے ہمارے پاس یہ والی وائر آ رہی ہے واپسی ریڈ تو میں اس کو نکال لیتا ہوں بائر کی طرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس دو وائر ہیں میں ایک بار پھر سے دیکھ لیتا ہوں ہے یہ مرپس آرہی ہے تھوڑا کیمرہ کو نیچے کر لیتا ہوں یہ ملپس گئی یہ جو وائر ہے یہ جا رئی ہے اس کے بعد جو آوٹ پوٹ آ رہی ہے ہم ایسے والی destination ہم نے اس وعر کو ٹریس کرنا ہی کہ یہ خیل وائر کدر ہے اگر آپ نے وائروں کو ٹریس کرتے ہوئے جانے کو یہ جو وائر ہم ارپس آرہی ہے اس کے پاس آرہی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ лайر ہمارے پاس ادھر آ رہی ہے جو وائر ہے یہ آئی ہمارے پاس یہ اوپر ہمارے پاس اس سوچ کے اندر جا رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ فیس ہمارے پاس ادھر آیا ہے اور جہاں سے آگے اوپر والے سوچ سے آؤٹپوٹ ہو رہا ہے ادھر سے ہمارے پاس کئی اور جا رہا ہے تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ سوچ کو کہ یہ سوچ ہمارا مسئلہ تو نہیں کہا رہا ہے اس سوچ میں تو پرابلم نہیں ہے تو یہاں پہ بائیو میٹر فیوز لگا ہوا اس کا کام یہاں پہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ بھی لگا ہوتا ہے اور بعض اوقات ہمارے پاس نیچے بھی لگا ہوتا ہے تو دوستو اگر اس طریقے سے آپ لوگ گھر بیٹھے بھی اس کو رپیر کر سکتے ہیں وائروں کو ٹریس کرنا ہے کہ کس طریقے سے ٹریس کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں سے ہمارے پاس آئین ہوگی اور یہاں سے ہمارے پاس آؤٹ ہوگی تو یہ پہلے سب سے پہلے ہم لوگ اس سوچ کو چیک کریں گے اس سوچ کے اندر کوئی پروبلم تو نہیں آئی ہوئی تو میں جلدی سے اس کے ریمووڈ کھو لگتا ہوں کنیکشن تو یہاں پہ دوستو ہمارے پر کنیکشن ریموڈ ہو گئے تو اس سوچ کو ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کو نکالنے سے پہلے ہم لوگ سیریز بائر سے چیک کر لیتے ہیں کس طریقے سے ہم نے چیک کرنا ہے ڈالتے ہیں تو یہاں پر آپ جاتے کے سوچ کے اپر کچھ ہمارے پاس симبلز بنے میں کہ یہ ان یہ نیچے پیم ہے یہ اوپر جا رہے یہ یہ اوپر پڑے پس فروس کی ہے اور اپ خرط سوچ کے ان کے فرص viennent کے ان کی اور ایجاب ہم لوگ اس کو دبائیں گے تو یہ ایجابratos ڈائیں گا اور اپر سے مگذر آگے تو اس میں ایک ہی پین دی ہوئے یہ واپس one ڈویس کی ہے جب ہم لوگ دبائیں گے تو ایک ہی ہمارے پر آؤٹ ملے گا تو یہاں پہ ایک سوچ ہمارے پاس دیا ہوا جو کہ ٹو ویب سوچ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ٹو ویب سوچ کیسا ہوتا ہے یہ دیکھ ستا ہے کہ تین پینے دیئے ہیں ایک دو تین یعنی کے ایک کومن ہے نسی اور نو اس میں ہمارے پاس ایک ہی دیا ہوا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس سوچ کو چیک کریں گے کہ یہ سوچ ہمارا صحیح ہے یا یہ کام کرنا چھوڑ گیا ایک بہر ہم لوگ یہاں لگا لیں گے تو یہاں پہ دوستوں میں اس کو دبا رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس کام نہیں کہا رہا تو اس کا مطلب اس ہی میں کچھ نہ کچھ پروブلم ہے تو میں جلدی سے اس کو نکال لیتا ہوں اور چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا پروبلم آئی ہوئی ہے یہ دوستو ہمارے پاس سوچ ہے تو اس کو ہمارے پاس اوپن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا فالٹ آئے ہوئے تو دوستو اگر آپ لوگ کے پاس سوچ نہیں ہے تو آپ اسی کو روپیر کر کے بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو مل جاتا تو بہتر جائے کہ آپ اس کو چینج کر لیں کیونکہ اگر یہ ایک دفعہ مسئلہ آیا تو یہ بار بار بھی مسئلہ اس میں آتا رہے گا تو یہاں پہ دوستو آپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو سوچ ہے اس میں شورٹیج کا مطلہ آیا ہوا یعنی کہ خراب ہوا ہوئے اس میں بلکہ پوائنٹ ہی نہیں ہے تب ہی یہ شورٹیج کا بار بار پروبلم آ رہی ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے آپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو آدھا سوچ ہے وہ اسی کے اوپر ہی لگا ہوئے تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کاربن کی وجہ سے اس میں پوائنٹ ہمارا کام کرنا چھوڑ گیا تھا تو اس کو میں واپسی یہاں پہ کنیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ اس طریقے سے یہاں پہ کنیکٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا میک این بریک کا فنکشن ختم ہو گیا تو میں ان سوچیز کو نکال کے اس کو اچھے سے ساف کر لیتا ہوں اور واپسی پھر ان کو کنیکٹ کرتا ہوں ساف کر لے اس کے پوائنٹوں کو اس کو واپسی آپ اس طریقے سے کنیکٹ کر لیں تو یہاں پہ یہ ہمارا پہ کام کرنا شروع ہو گیا ہے تو میں اس کو چیک کر لیتا ہوں سیریز وائر کے اوپر ایک وائر کو ہم لوگ لگائیں گے یہاں پہ اور دوسری کو لگا لیں گے یہاں پہ یہاں پہ آپ سکتے ہیں بھلا پہ ہمارا اون ہو رہا ہے اون ہو ہونا شروع ہو گیا تو میں اس کو واپسی پیک کر کے اس کو کنیکٹ کرتا ہوں اور اپنے مائیکرو وائر ون کو اندر واپسی فٹنگ کر کے چیک کرتا ہوں کہ ہمارا مائیکرو وائر ون کام کرنا شروع ہوا ہے یا پروبلم ہے اس میں تو یہاں پہ دوستو ہم لوگ نے اس کو فٹ کر لے واپسی اپنے اس کے اندر پینل کے اندر لگا لیتے ہیں جو جو وائر ہے اپنے جہاں سے ان کی ریموف کی ہے وائن پہ لگا دینا تو یہاں پہ دوستو اگر آپ کی جو وائر ہے ان کے آگے پیچھے بھی اس سوچ میں چلے جاتی ہے ون ویو سوچ کے اندر آگے پیچھ جاتے تو کوئی پروبلم نہیں ہے یہ کام پھر بھی کرتا ہے لیکن ٹو ویو سوچ جو ہے اس کی جہاں سے وائر اتر ہوا ہے وائن پہ واپسی لگانا ضروری ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو واپسی کنیکٹ کرتے ہیں اپنے مائکرووئے اون کے اندر تو ہمارا یہ پرنٹ بیٹھ کے ہمارا جو سوچ اس پینل ہے وہ بیٹھ کے ہم لوگ ان وائروں کو بھی کنیکٹ کر لیتے ہیں میں نے ان کو ریموف کیا تھا جیدر سے اس وائر کا لگانا لازمی ہے اگر یہ آپ نہیں لگاتے تو یہ آپ کا سرکٹ کام نہیں کرے گا تو یہ کو ہم لوگ یہاں کنیکٹ کر لیتے ہیں دوسرے کو ہم لوگ یہاں پہ کنیکٹ کر لیتے ہیں اور تیسرے کو ہم لوگ جو کہ ہمارے پاس سرکٹ کی پاور سپلائی کو انکومنگ سپلائی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کنیکٹ ہو گیا اور بلپ کو میں بعد میں کنیکٹ کر لوں گا تو یہاں پہ دوستو ہمارے جو کنیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان کی میں بعد میں سیٹنگ کر لوں گا تو میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں اس کو پروپر سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ لگا لیں گے سیریز کے اوپر بزر کا رام ہمارے کو بجھ گئی ہے اس کا مطلب ہے سرکٹ ہمارا آن ہو گئے تو یہاں پہ میں کر ل letting ہوں اسی سیکنڈ پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیریز کا بلب ہمارا آن ہوتا ہے اور پھر بند ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پر اوکے ہو چکا ہے میں اس کو دوبارہ سے آن کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیریز کا بلب اب ہمارا فل گلو نہیں ہو رہا ہم لوگ اس کو آن کرتے ہیں اس کو بند کرتے ہیں تو جو ہماری شوٹی جو وہ ختم ہو گئی میں ایک براب کو دکھا دیتا ہوں اس کا مطلب ہے اس میں جو پروبلم تھی وہ سوچ کی تھی میں اپنے ٹین سیکنڈ کر لیتا ہوں اس کو آن کرتا ہوں دوبارہ سے کہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بند ہو جاتا ہے پٹہ پر کیونکہ لوڈ بہت زیادہ ہے اس لئے ٹریپ ہو جاتا ہے تو میں اس کو لگاتا ہوں ڈائریکٹ اور آپ کو چیک کرا لیتا ہوں تو اس سوچ کا ہم لوگ کر لیتے ہیں ڈائریکٹ سپلائی پہ یہاں پہ ہم لوگ کر لیتے ہیں ٹین سیکنڈ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آن ہو چکا ہے دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے ہمارا جو مائکروے ہوا نے وہ کام کنا شروع ہو گئے گرم مورا میگنا ٹون بھی دوستو آپ لوگ گھر بیٹھے خود بھی اس کو رپیر کر دیتے ہیں بہت ہی آسان ہے دیکھا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے سوچ اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے ہر چیز کو چیک کی ہے تو اب بھی تو آپ بھی اس طریقے سے اپنے گھر بیٹھے خود رپیر کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے دوستو اگر الیکٹرینکس اور رپیٹیشن کے متعلق کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمیٹس کر سکتے ہیں انسٹرائی گرام پر اس ایم ایس کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی ضرور کروں گا انسٹرائی گرام کے پر کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ہمیں اس ایم ایس کر دیں یا ویڈیو آپ ہمیں بیٹھیں تو اس ویڈیو کا میں رپلائی ضرور کرتا ہوں تو دوستو اسی کی ساتھ دیجئے مجھے اجازت خدا حافظ موسیقی